سو پرسنٹ پاکستان ایک نمکھارا ملک ہے وہ کیسے چھالیس سال پاکستان نے پیسے لیے اور اس پیسوں سے انہوں نے پشتون کو مارا اور اس کے مطلب پھر کہتے بھی ہے کہ یہ ونستان نمکھارا میں پشتون دشتگرد پچھلے تیس سالوں سے جو ہم نے ان کے ساتھ کیا تو ہم ان کا غصہ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں کرکڑ میچ میں بھی ہر ایک پوائنٹ پہ سر ہم تو کہتے ہیں بڑا ہم نے احسان کیا ان کو یہاں پر جگہ دیئے ان کو رکھا روٹی دیئے زہولاک نے آپ کو پتا کیا کیا تھا پاکستانی جو کہتے ہیں کہ ہم افغانستان دشتگردی کر رہا ہے حالانکہ آپ خود ان میں دشتگردی کر رہے ہو آپ خود پیسہ لے کے ان پشتونوں کو افغانیوں کو مار رہے ہو اور جب بات آتی ہے اور ملکوں کے ساتھ آپ کی جنگ کرنے کی تو کبھی آپ کا تیل ختم ہو جاتا ہے کبھی آپ کے ٹائر پنچر ہو جاتے ہیں وہاں نہیں جا سکتے لیکن بات جب باتی ہے پشتون کی بلوچ کی تو آپ کے پاس ٹینک بھی ہوتا ہے آپ کے پاس ہر قسم کے وسائل تو ہم تکیتے ہیں کہ غزوہ ہندام کریں گے پاکستانی اٹھیں گے یہ فوج غزوہ ہندوالی آپ کو لگتے گئی دوستو ایک ایک افغانی جانتا ہے کہ پاکستان نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے سب جانتے ہیں کہ انہوں نے پیسے لے لے کر افغانیستان کے لوگوں کو مروایا ہے دوستو اسی لیے آج تالیبان جو ہے وہ پاکستان سے اتنی نفت کرتا ہے جتنی وہ کسی سے نہیں کرتا خود پاکستانی اپنے موں سے کئی ور بہت چکے ہیں کہ شاید ایک ور ہماری ہندوستان سے دوستی ہو جائے لیکن تالیبان سے اب کبھی نہیں ہوگی اور دوستو یہ حقیقت ہے تالیبان نے جو سوچ لیا ہے وہ چھوڑے گا نہیں ان کو دوستو یہ پاکستانی جو فوج ہے یہ ہے واقعی بورڈر فوج ہے اسی لیے یہ کبھی بھی انہوں نے لڑائی لڑی دھنسے لڑی نہیں ہے انہوں نے ہمیشہ انہی کے بلبوتے پر دم پر لڑائی لڑی تھی اب کیونکہ یہ الگ ہو چکے ہیں اب ان کو اپنی حقات پتا ہے پاکستانیوں کو آپ دیکھ لیجئے ہر روج تالیبان جو ہے وہ اندر خز گز کے ٹی ٹی پی والے مارتے ہیں ہر روج لیکن ان کے پاس جو ہے یہ بڑی ڈنگیں مارتے ہیں ہمیں بس ایٹم بوم بے ہمیں بس یہ ہے وہ ہے سب دھری کے دھری رہ رہی ہیں ان کی حمت نہیں ہے ان پر چلانے کی ان کو پتا اگر ہم نے ایک بارے چلا دیا تو اس کے بعد ہمارے یہاں پر بہت برا حال ہوگا اسی لیے چھپ کے در کے بیٹھے رہتے ہیں دوستی آپ بھی کمنٹس کیجئے گا آپ بھی بتائیے گا آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا تینکیو بہری بہت پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو انڈیا نے جو کوئی الزام نہیں ہے یہ بالکل سچائی ہے کیونکہ جو دماغ کا یہ حملہ ہوا ہے تو ظاہر اسی بات ہے اس میں پاکستان کا ہاتھ ہوگا اس کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے مطلب اتنی سیکروری تو ہونی چاہیے گیارہ ملگوں کے ڈپلیمیٹکس آرہے تو یہ تو ہونا چاہیے لیکن ویسے جیسے بھی مطلب یہ پولٹیکس ہی شوہ جاتے ہیں یا پاکستان میں کوئی اور ہی شوہ جاتے ہیں تو یہ دماغ کے ہوتے رہتے ہیں پشاور میں کوئٹہ میں یہ دماغ کے ہم نے کبھی لاہور میں اسلام آباد میں یا ادھر پانجاب میں ایک سائٹ پر ہم نے کبھی نہیں دیکھ تو یہ ایسے ایشوز کو حل کرنے کے لیے یہ دماغ کیے جاتے ہیں یعنی آپ اس بات پر ایگری کرتے ہیں جو انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے اٹینشن گین کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے سو پرسنٹ اگری ہیں یہ جو انہوں نے بات کہی ہے یہ بالکل سچ ہے پاکستان ایسے کام کرتے ہیں اگر تو یہ واقعی سچ ہے تو میں کہتی ہوں ہمیں پھر شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے انڈیا میں جب کوئی منسٹر جاتا ہے یا کوئی ڈپلومیٹ جاتا ہے تو وہ بے خوف و خطر رکشوں پر گھوم رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ 11 ملکوں کے ڈیپلومیٹس آپ کو پتہے کسی ایک ملک کے ڈپلومیٹ کے اوپر حملہ مطلق ایک ملک کے اوپر حملہ ہے لیکن 11 ملک کے ڈپلومیٹس کے اوپر حملہ مطلب 11 ملکوں کے اوپر حملہ اور اس میں روس بھی شامیل ہے دیکھو یہ جو انہوں نے حملہ کیا خاص طور پر پر پشاور میں پھر 11 ڈپلومیٹس کی ہے اس لیے پشاور میں کیا گیا چونکہ یہ ہمیں دیشتگرد شو کرنا چاہتے ہیں پشتون لوگوں کو یہ دیشتگرد شو کرنا چاہتے ہیں دیکھو یہ تو انڈیا کے میں سو پرسنٹ اگری ہوں یہ بلکل ٹھیک انہوں نے کیا ہے پاکستانی میڈیا اس پر بلکل خاموش ہیں انہوں نے کبھی سچائی کا ساتھ نہیں دیا ہے سر پہلے تو ہم کہتے تھے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ افغان بھائی کروا رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال ہم نے کتنے افغانیوں کو ملک بدر کر دیا صرف اس بنیاد پر کہ ہمارے ملک میں جتنے دیشتگردی ہو رہی ہے وہ افغان کروا رہا ہے وہ پتھان کروا رہا ہے سو پرسنٹ پاکستان ایک نمک ہارا ملک ہیں وہ کیسے دیکھو سب سے زیادہ جو مطلب فنڈنگ کرتا ہے ٹیرسٹ ملک کے وہ امریکہ ہیں اچھا تو امریکہ پیسوں کے ذریعے پاکستان سے یہ دیشتگردی کروا تھا چھالیس سال پاکستان نے پیسے لیے اور اس پیسوں سے انہوں نے پشتون کو مارا اور اس کے مطلب پھر کہتے بھی ہے کہ یا ونیستان نمک ہارا میں یا پشتون دیشتگردی تو یہ ایسی بات ہیں تو یہ کیا ملے گا پاکستان اگر یہ خود سب کچھ کروا رہے ہیں ہمارے سیاستدان اگر یہ سب کچھ خود کروا رہے ہیں تو یہ کر کے ہمیں تو بدنامی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملنے والا بدنام تو ہے ان کو تو شرمات ہی نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا ہمیں دیشتگرد کہتی ہے اس کا مطلب ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اگر اس میں سچائی ہے تو پھر انڈیا صحیح کہتا ہے کہ ہم ایک ایسے ملک کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتے دو دیشتگردوں کو سپورٹ کریں دو دیشتگرد بنائیں اور ہمارے ملک میں آکے دیشتگردی کریں اگر ہم اپنے ملک میں خود دیشتگردی کر رہے ہیں پھر انڈیا صحیح الزام لگاتے کہ ہمارے ملک میں جو دیشتگردی کروا رہے ہیں وہ پاکستان کروا رہے ہیں یہ سو پرسنٹ ٹرو ہیں دیکھو افغانستان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں وہاں پر کوئی دیشتگردی نہیں ہوئی افغانستان کے کئی ملکوں کے ساتھ ان کے مطلب بارڈرز ہیں ان کا ٹریڈ بھی ہو رہا ہے لیکن وہاں دیشتگردی نہیں ہوئی لیکن یہ ایک پاکستانی جو کہتا ہے کہ ہم افغانستان دیشتگردی کر رہا ہے حالانکہ آپ خود ان میں دشتگردی کر رہے ہو آپ خود پیسہ لے کے ان پشتونوں کو آفغانیوں کو مار رہے ہو اور جب بات آتی ہے اور ملکوں کے ساتھ آپ کی جنگ کرنے کی تو کبھی آپ کا تیل ختم ہو جاتا ہے کبھی آپ کے ٹائر پنچر ہو جاتے ہیں وہ آنی جا سکتے ہیں لیکن بات جب آتی ہے پشتون کی بلوچ کی تو آپ کے پاس ٹینک بھی ہوتا ہے آپ کے پاس ہر قسم کے وسائل ہوتا ہے ابھی افغانستان کے ہائی کمانٹس پاکستان کے اندر آئے اور پاکستان کے نشنل انثم سارے پاکستانی کھڑے ہوگی願ries پاکستانیوں کو کھڑے ہوگی پاکستان نے بڑا پروڈس کیا اور کھو کھڑے تم صدوں پر وہ کھڑے نہیں ہوئے تو ایرانیوں نے پروڈس کیا کہ آپ کھڑے کیوں نہیں ہوئے تو خوراں سے ہی انہوں نے افغانستان کے انہوں نے اپولوجائز کیا پاکستان کے ساتھ اپولوجائز نہیں کیا بھائی ہم میوزک حرام ہے یہ کیا ہے دیا انہوں نے لیکن پچھلے تیس سالوں سے جو ہم نے ان کے ساتھ کیا تو آپ ان کا غصہ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں کرکڑ میچ میں بھی ہر ایک پوائنٹ پہ سر ہم تو کہتے ہیں بڑا ہم نے آسان کیا ان کو یہاں پر جگہ دیئے ان کو رکھا روٹی دیئے تیس سال زیاؤ لاکھ نے آپ کو پتا ہے کیا 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 تھا پہلے مجاہدین کو پلایا پاکستان میں ان کو یہاں ان کی شادیاں کروائی گئی اسبک تاجیک ان ساتھ کو اور افغانستان میں جہاد کے لیے بھیجا گیا بعد مشارف دور میں وہی سارے دہشت کرت بن گئے جو پہلے مجاہدین تھے امریکہ کی باری تو ہم نے ان کے ساتھ بہت برا کیا ہے اٹے ہم نے دیا ان کے خلاف دھماکے کرنے کے لیے آئیے سائی نے تو وہاں تباہی پھیر دی ہوئی ہے تو کیا اس نے ایسا کیا ہر مشکل میں وہ ہمارے ساتھ کھڑے جاتے تھے ہمارا جو اتنا بڑا بڑھر اس کا ساتھ لگتا ہے ہاتھ تک ہماری فوج کا بھی تائنات نہیں ہی تھی مشارف دور سے پہلے وہ خود ہی ہمارے بڑھر کی باز کریں گے پاکستانی اٹھیں گے یہ فوج غزوائیں والی آپ کو لگتی ہے کہیں سر موجودہ ٹائم کے انترہ بات کریں گے تو افغانستان کے ریلیشن بڑے بہتری نا انڈیا کے ساتھ ہمارے لیے صحیح تو ہم نے موقع دیا انڈیا کو ان سے اچھے تعلقات بنانے کا ہم ان کے ساتھ برا اما کرتے ہم نے اپنے گراؤنڈ دی ان کو کرکٹ کے لیے کافی ایک ایڈمیاں پر آئیٹ کی ہم نے کیا کیا ان کے لیے تو سر ہم تو کہتے ہیں مسلم اممہ ایک جسم کے مانند ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان ایران ہر کوئی ہمارے ایک چیز پہ یقین ہے نا افغانستان پہ یقین ہے سی پیکٹ پہ کام رکا ہوا ہے اب تو ہم نے متفادر راستہ بھی اوانستان سے نکال لیا ہے تو مطلب پلوجستان کٹ ہاں تو ہمیں اپنے گربان میں جھاگنا پڑے گا ہم خود اچھے ہو جائیں گے تو باقی سب اچھے ہوگی